اسلام علیکم ٹی این ای نیوز کے ساتھ میں ہمیں منع الماس ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلیٹن پر پلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارن گرفتاری دو ہفتے کے لیے موطل کر دیئے پلوچستان ہائی کورٹ نے وارن گرفتاری سے متعلق اس کی سماعت دو ہفتے تک ملتوی کر دی پلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس زہیر الدین کاکر نے فریقین کو نوٹسز زیاری کر دیئے ہیں پلوچستان ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آئینی درخواست پر دو ہفتے بعد سماعت کی جائے گی جسٹس زہیر الدین کاکر نے وکلا کو وقالت نامان اگلی سماعت میں پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی واضح رہے کہ عمران خان کے وارن گرفتاری لے کر ایس پی سٹی ندیم ٹیم کے ہمرا لہور پہنچ چکے ہیں دفعہ 144 ختم ہوتے ہی عمران خان کا پھر سے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان تحریک انصاف کی چیئرمند کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ضرورت نہیں عوام میرے ساتھ ہے جس کے ساتھ عوام ہو اسے بساکھیاں درکار نہیں ہوتی الیکشن کے لیے چوروں کے سوا کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں آٹھ مارچ کے واقعات پچیس مئی کا پارٹ ٹو وہی افسران ملافظ ہیں حکمرانوں کا پلان ہے گرفتار یا نااہل ہوں پھر الیکشن کرائیں چاہے نااہل کریں یا گرفتار ہم میچ جیت چکے ہیں نوے دن میں انتقابات نہ ہوئے تو ملک میں آئین اور قانون نہیں رہے گا پی ٹی اے کے کارکن علی بلال کی موت کی تحقیقات جاری تحقیقاتیں ٹیم نے پچاس کے قریب فٹیجز اور دیگر شواہد حاصل کر لیے ایدی اہلکاروں اور اصفتال کے عملے کے بیانات کلم بن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں علی بلال پاک تشدد کی تصدیق موت دماغ میں گہری ضرب آنے کے ایک بات خون بے زیادہ بہنے سے ہوئی ہے پی ٹی آئی کی محسن نقبیر رانہ سنا بلال صدیق کے خلاف مخدمے کی درخواست علی بلال کو اصفتال لانے والے کون تھے سی سی ٹی وی فٹیجز کے باوجود پتہ نہ لگایا جا سکا مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے عمران خان پر تنقیدی وار کرتے ہوئے کہا کہ جیل بھرو تحریک میں نوجوانوں کو اندن بنایا گیا انہوں نے کہا کہ عمران خان خود چھپے رہے لوگوں کے بچوں کو ڈنڈے کھانے کے لیے آگے کر دیا اپنے بچے لندن میں پٹھا کر لوگوں کے بچوں کو جیل بھیج رہے ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف لندن سے گرفتاری دینے کے لیے آئے تو نوجوانوں کو آگے نہیں رکھا ایک شخص کھلے عام فتنا فساد کرا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں تین روپے تیس پیسیفی یونٹ اضافے کا امکان ہے بجلی کی قیمت میں تین روپے تیس پیسیفی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کی گئی ہے بجلی کی قیمت میں اضافے سے سارفین پر تین سو پین تیس آرب روپے کا بوجھ بڑھے گا گریلو سناتی زرائی اور کے الیکٹرک سارفین پر اضافے سرچارج کا اطلاق ہوگا جولائی سے تیس اکتوبر تک تیس پیسیفی یونٹ سرچارج آئید کرنے کی نیپرا سے درخواست کی گئی ہے جولائی سے اکتوبر تک تین سو یونٹ سے زائد والے سارفین کے لیے تین روپے تیس پیسی کا سرچارج ہوگا درخواست میں جولائی تا اکتوبر زرائی ٹیوویلوں کے ذریعے تیس پیسیفی یونٹ سرچارج آئید کرنے کا کہا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این نیوز موسیقی